مصند احمد کی ایک حدیث آپ نے بیان کی تھی کہ اروہ ابن زبیر کے حوالے سے کہ ابن عباس نے فرمایا قریب ہے تم پر پتھر برس پڑیں میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر عمر نے یہ کہا حج تمتوں پر پبندی تو عمر رضی اللہ تعالی نے لگائی تھی پھر ابو بکر کا نام کیوں لیا یہ اسی طریقے سے نام لیا جاتا ہے جس طرح ہم کسی عالم کی غلطی ہائلائٹ کرتے وقت جب یہ کہتے ہیں نا کہ فلان شخص معصوم نہیں ہے اور پھر ہم ساتھ ہی یہ چیز ایڈ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں خواہ حضرت ابو بکر ہوں عمر ہوں عثمان ہوں حالانکہ اس وقت وہ ڈسکس نہیں ہو رہے ہوتے لیکن ایک جرنل مسئلے کے طور پر چیز بیان ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ بھی حج تمتوں پر حضرت عمر نہیں لگائی تھی لیکن عبداللہ ابن عباس نے جرنل ہی ذکر کر دیا تاکہ اگر کسی کے دماغ میں اور بھی کیڑا ہے تو وہ نکل جائے تو انہوں نے حضرت ابو بکر کا نام ایک ساتھ ویسے لے دیا کہ بھئی چاہے حضرت عمر ہوں یا ابو بکر بھی کیوں نہ ہوں میں تمہیں حدیثیں بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے یہ کیا مراد یہ نہیں تھی کہ حضرت ابو بکر نے حجی تمتوں پر مندی لگائی تھی میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی سب سے زیادہ احتیاط کے ساتھ پیروی کرنے والے دو بندے ہیں خلف عراج دین میں چاروں ہی ہیں لیکن ان چاروں میں بھی اگر گریڈنگ کی جائے نا تو دو بندے ٹاپ آف دا لسٹ ہیں نمبر ون سیدنا ابو بکر اور نمبر ٹو سیدنا علی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اجمعین ان کا معاملہ بعد میں آتا ہے اس کو میں آپ مثالوں سے ثابت کرتا ہوں مجھے بتائیں تراوی کی جماعت حضرت ابو بکر نے نہیں شروع کروائی ان اٹینڈڈ رہی ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں بھی لوگ اپنی پڑھ کے چلے جاتے تھے حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی حضرت عمر کے بھی تین سال اسی طریقے سے گزرے پھر انہوں نے امام مقرر کیا خود پھر بھی وہاں ہی پڑی تھی آپ نے گھر جا کے پڑی تھی یہ احتیاط کا پہلو تھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب قرآن کو جمع کرنے کی باری یہی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر نے مشورہ دیا تو حضرت ابو بکر کا پہلا جواب کیا تھا میں وہ کام کیوں کروں جو نبی الاسلام نے خود نہیں کیا پھر ڈیبیٹ ہوئی کنسنسز کے ساتھ ایک چیز آگئی اس سے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی نیچر اور ان کی اپروچ کا پتا چلتا ہے کہ وہ نبی الاسلام سے ذرا نہیں ہٹتے تھے پھر لشکر اسامہ کے معاملے میں کتنے صحاب نے کہا کہ یہ بچہ ہے اسامہ اتنے سینئر صحابہ اس کے نیچے ہیں اور حضرت ابو بکر سے کہا جو اکثر شیعہ بھی اتراز کرتے ہیں کہ یہ کون سے صحابہ تھے جو حضرت ابو بکر کو یہ جو ہے وہ اس طرف لگا رہے تھے کہ نبی الاسلام کے امیر کو چینج کیا جائے تو وہ اتراز کسی حد تک تو ویلڈ ہے کہ وہ غلط تھا اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیتی جب نبی الاسلام نے بڑی سختی کی تھی کہ اس لشکر کو روانہ کرنا ہے تو سب بڑے بڑے صحابہ مخالفت کر رہے تھے حضرت ابو بکر نے کہا کہ جس کو نبی الاسلام نے امیر بنایا ہے میں اس کو کیسے مارے سے اٹھا دوں ٹھیک ہو گی تو حضرت ابو بکر کی آپ زندگی کو اگر سٹڈی کریں رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو ایک انچ بھی ہٹتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں اور وہ ہر معاملے میں اتیاد کا دامن تھامتے ہیں حضرت ابو بھی انہوں نے پبندی نہیں لگائی ہے حضرت ابو بڑی مخالفت بھی ہوئی ہے میں اب وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا ورنہ لوگ پھر گستاگی کا فتوہ لگائیں گے صحیح مسلم میں آپ حضرت ابو کا چپٹر یعنی سخت الفاظ کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو ذکر کرتے تھے تو بات بے خیر حضرت علی نے اپنے دور میں اس کو بھال کر دیا جتمتوں کو اور یہی آل سعید انہالی کا بھی تھا کہ وہ ہر معاملے میں اتیاد کر کے ایک خاص ٹیپ سے آگے نہیں جائے کرتے تھے تو یہ حضرت ابن باس نے ایک جنرل بات کی تھی کہ میں تمہیں حدیثیں سناتا ہوں اور تم کہتے ہیں ابو بکر رومن نے یہ کہا حالانکہ حضرت بکر نے نہیں کہا مسند آمد کی آپ جتنی بھی شروع اٹھائیں گے ان میں بقیدہ لکھا ہوتا ہے اس حدیث کی اوپر کہ یہ جو عروہ نے بات کی اور ابن باس نے ابو بکر کا نام لیا تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابو بکر نے حجت مطلب مندی لگائی تھی یہ انہوں نے ویسے نام ذکر کیا کہ تم مجھے عمر کے افت میں بتا رہے ہو ابو بکر کے بھی ہوں تو دین وٹ کیا میں تو نبی کی حدیثیں بیان کرتا ہوں قریب آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں نبی کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم اس کے مقابلے پہ مجھے ابو بکر اور عمر کی کوئی بات کرتے ہو جب نبی علیہ السلام نے ایک چیز کا حکم دیا ہو پھر دیکھ لیں حضرت عمر کا اپنا بیٹا صحیح حدیث ہے جامعہ تنمزی میں ایٹ ٹو فور نمبر آٹھ سو چوبیس اہل شام میں سے حضرت معاویہ کے دور میں آکے ایک بندہ عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے اور بڑا کوئی میرے نال دا ہی شعار جی بندہ ہی لگا سی اور شعاری جی میرے نال دا سی ویسے نہیں تو اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ حجت متو جائز ہے یا نجائز تو سیدنا ابن عمر نے کہا جائز کیا یہ تو سنت ہے نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے اس نے کہا اچھا انہ آئے ہوں نا کابو یہ بریکٹ میں اس نے کہا آپ کے اببا جی تو حجت متو پہ پوری زندگی پرندی لگاتے رہے تو ان کا ایک حال تھا کہ اب وہ بیک فورٹ پہ نہیں جا سکتے اور آئے مائی شائیں کریں گے تو عبداللہ بن عمر نے وہ جواب دیا جو انجینئر صاحب دیتے ہوتے ہیں اور جو ابن عباس نے جواب دیا انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اگر کسی چیز کا حکم نبی علیہ السلام دیں اور میرا باپ کوئی اور حکم دے اس کی مخالفت میں تو نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی اس نے کہا نبی علیہ السلام دیں تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام حجت متو کا حکم دیا آپ نے تمتو اس لحاظ سے بھی آپ نے خود بھی حجت متو کیا ہے اس حوالے سے کہ ایک سفر میں حاج اور عمرے کو جمع کیا ہے حج قیران بھی تمتو کی ایک شکل ہے ایک تو ہمارا اسٹیبلش تمتو ہے نا وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں حاج کے لیے نیا بانتے ہیں لیکن ایک سفر میں آپ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں دونوں سے قیران میں بھی آپ ایک ہی سفر میں حاج اور عمرے دونوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس لیے صحابہ حج قیران کو بھی تمتو کی زمرے میں شمار کرتے تھے تمتو کہتے ہیں نفع اٹھانا اور اسے کہا جاتا ہے حاج کا متا ایک نکاح متا ہوتا ہے جو منصور ہو چکے اب تو ایک حاج کا متا ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے قیامت تک حاج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے حج قیران بھی حاج کا متا ہوتا ہے اور حج تمتو بھی حاج کا متا ہوتا ہے کہ ایک ہی سفر میں آپ حاج اور عمرے کو جمع کر لیتے ہیں وہاں ایک اعرام کے ساتھ کرتے ہیں یہاں دو اعرام کے ساتھ افراد میں صرف حاج ہو گیا اس لیے پھر اس میں قربانی بھی نہیں ہوتی ہے قیران اور تمتو میں قربانی کرنی ہوتی ہے کیونکہ قرآن میں آیا کہ تم نے ایک سفر میں دونوں سے فائدہ اٹھایا اور یہ مشرقین عرب کا یہ عقیدہ تھا وہ کہتے تھے کہ حاج کے دنوں میں عمرہ کرنا گناہ ہے نبیل اسلام نے ان کی یہ رسم توڑی تھی اور یہ پھر حضرت اعلی نے اپنے دور کے اندر دوبارہ سے بال کروائی اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں بلکہ مسئلہ وان نائنٹی سیون دیکھ لیں آپ کو پورے کانٹیکس سے بات سمجھائے گی یہ میرا کلپ کارٹ کے بعد سیا نے بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے غلط رنگ دینے کی کوشش کیا ہے بارل مجھے کوئی اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ جتنا انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے وہ بات شروع سے لے کے آخر تک پورے کانٹیکس میں ہے اور میں نے بڑے امانداری کے ساتھ جتنی بات ہے اتنی کی ہے خاص ٹیپ تو میں نے کراس نہیں کیا لہذا مجھے اس کلپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے تکلیف ان کلپ سے ہوتی ہے جس میں آپ جملے کاٹتے ہیں اور میری بات شروع سے لے کے آخر تک جو میں نے کی ہوتی ہے نا اس میں آپ کٹنگ کرتے ہیں اگر آپ بیچ میں سے ایک کلپ اٹھاتے ہیں جو پورے کانٹیکس سے ہو بلکل ٹھیک ہے میری طرف سے عام اجازت ہے کر سکتے ہیں باقی جو اس کے پر تھامنیل غلط بنایا جاتے ہیں نا ان کا تو میں آن نہیں کرتا ہوں میں نے پہلے کہا ہے میں صرف اپنی ویڈیو کو آن کرتا ہوں